اگر تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز اللہ کی طرف بلانا تھا اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیروی کیوں کریں ایمان بی رسالہ کے باب میں اس سوال کا جواب آنا بھی ضروری ہے اس کا جواب بھی پھر وہی بات کہ قرآن کریم خود دیتا ہے قرآن کریم کہتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا قُلْ اِنْ كُنْ دُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِي قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدِ إِلَّا رَسُولِ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا پھر قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معاو اشدہو علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدہ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تفسیر ہے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پڑے گی ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم اور اللہ سورہ یاسین کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تم سیدھے راستے پر ہو محمد سیدھا راستہ چاہیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنی ہوگی یہی ایمان بھی رسالہ کی بنیاد ہے اس کے علاوہ لوجیکل اور دل لگتی بات یہ ہے کہ اللہ کا لیٹسٹ آرڈر کمپلیٹ فارم میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خالص کلام پاک جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے دین کی تکمیل کرنا اس کو پیکج کے صورت میں نافذ کر دینا اور دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دینا یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا ہم سب پوری امت مسلمہ بلکہ جو امت مسلمہ کے باہر کی دنیا ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ویسا معاشرہ اور ویسی ریاست تکمیلی صورت میں قائم کرنی ہے جیسے مدینہ کی ریاست یہ تین اور چار ایسے اعزاز ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان سب باتوں کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ منطقی اعتبار سے لوجیکلی ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور دوسر راستہ نہیں جس کے تحت ہم اللہ سے پہنچیں سٹیفن کووی نے اپنی کتاب سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل میں ایک ہیبٹ کا ذکر کیا اس نے کہا کہ کامیاب ترین اور متاثر کن شخصیت بننے کے لیے اپنے اندر ایک عادت پیدا کر لیجئے اور جس عادت کا اس نے ذکر کیا وہ تھی کہ ہمیشہ اختتام کو اور انتہا کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے سامین محترم بہت اہم سوال ہے کہ انسانیت کی انتہا کیا ہے میری اور آپ کی انتہا کیا ہے جب تک اس انتہا کو ہم اس دین اور اس قرآن کے انگل سے نہیں دیکھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ انتہا کیا ہے کرشن بہاری نے کہا تھا کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں زندگی موت تیری منزل ہے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں کوئی فقیر اعلیٰ ہو یا فقیر اعظم ہو کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو عبداللہ ہو یا فرنینڈس ہو کوئی ایمان والا ہو یا بغیر ایمان کے ہو ہر فرد یہ جانتا ہے کہ موت اس کی منزل ہے اس نے مر جانا ہے کل نفس زائقت الموت یہ بات ہم سارے مانتے ہیں لیکن ایمان بالاخرہ کیا چیز ہے موت کو سمجھے ہیں نادا اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ہاں کل نفس زائقت الموت یہ بات ٹھیک ہے اس کو مانتے ہیں سٹیفن کوئی بھی اور اس کو مانتے ہیں عبدالرحمان اور عبداللہ بھی لیکن قرآن کریم اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے تم موت کو اختتام سمجھتے ہو موت اختتام نہیں ہے موت تو شروعات ہے ایک اور زندگی کی وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَا عُجُورَكُمْ تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ تمہارا حساب کتاب کھولا جائے گا اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم انتہا کا پوچھتی ہو کیا ہے تم اینڈ کا پوچھتی ہو کیا ہے تمہارا اینڈ یا جنت کے اندر ہے یا جہنم کے کسی گڑے کے اندر ہے یہی ایمان بالاخرہ ہے ہم ایمان رکھتے ہیں ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اختتام اور ختم ہونے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کر دیا جائیں گے اور یہ بات بھی اس پیغام سے بھی قرآن کریم بھرا پڑا ہے مِن نَيِّشَئِن خَلَقَ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ تمہیں راستہ دکھایا ہے ہاں تمہاری تقدیر مکمل کی ہے تمہاری تقدیر مکرر کی ہے تمہیں نُطْفے سے پیدا کیا تھا قبر میں بھی تم اتارے جاؤگے قرآن کریم کو پڑھتے جائیے اور ایمان بالاخرہ کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیے ذرا لوجک کی بات کرتے ہیں دلیل کی بات کرتے ہیں کیا ہر انسان اس دنیا کے اندر جو کماتا ہے اس کی کمائی حاصل کر لیتا ہے اس نے اچھائی کی تو اس کو اچھائی مل جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ مل جاتی ہے کیا کوئی برا کرتا ہے تو اس کو ہنڈر پرسنٹ اس کی سزا مل جاتی ہے آپ سب کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ دس دس قتل کیے ہوئے ایک مرتبہ سزائے موت لیتا ہے اور ایسا بھی دیکھا کہ مخلوقات کے مخلوقات کو زمین کے گھڑوں میں دسا دینے والے کو آفیت کی موت نصیب ہوتی ہے تو انصاف کہاں ہوگا انصاف کا لوجیکل اور منطقی نتیجہ اور تقاضی یہ ہے کہ کوئی ایک محفل اور مجلس ایسی سجنی چاہیے جس کے اندر پورے کا پورا مکمل انصاف ہو پھر وہ مجلس کونسی ہوگی یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و اخی وہ مجلس آخرت کے مجلس ہوگی حشر بپا کیا جائے گا آخرت ضرور ہوگی حشر ضرور بپا کر دیا جائے گا کتنا خوصورت سوال ہے تم کیا حساب رکھتے ہو کیا سوچتے ہو کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کر لیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا کون کہتا ہے موت آئی میں مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ایک بہت بڑی زندگی نہ ختم ہونے والی ہمارا انتظار کر رہی ہے اور آخرت کے اوپر ایمان آخرت کے اوپر یقین یہ ہمارے ایمان کا ذتقاضہ ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ایمان جو دل کی کیفیت کا نام ہے ایمان جو اندر کی کیفیت کا نام ہے اس کے تین پلر تھے جن کو ہم نے دیکھا ایک ایمان بللہ تھا ایک ایمان بلرسالہ تھا اور ایک ایمان بلاخرہ ہے ایمان بللہ اور ایمان بلرسالہ ابس ہیں نہیں ان کا کوئی فائدہ اگر ایمان بلاخرہ نہ ہو تو چنانچہ یہ تینوں پلر ایسے ہیں جو ہمارے ایمانی دنیا کو فتح کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کو مکمل کرتے ہیں پھر اسلام کی باری آتی ہے موسیقی